بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک یوٹیوبر حسن حسین و لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو ہمارے دن کا آغاز ہو چکا ہے آج ہو رہی ہے بارش تقریباً صبح پانچ بجے سے ہو رہے ابھی تک بارش ہو رہی ہے لیکن ہوا بلکل بھی نہیں چاہ رہی موسم ویسے تھنڈا ہو گیا ہے اب بس کم ہو گئی ہے گھٹن بھی نہیں ہے اتنی تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر آئے کہ گرمی کم ہو گئی ہے بارش ہو رہی ہے اتنی زیادہ اور حسن کے بابا جانی لینے گئے ہیں ناشتہ بریڈ بگرہ لینے گئے ہیں انڈے لینے گئے ہیں دودھ اور میں پھر بناؤں گی ناشتہ الحمدللہ حسن کے بابا جانی بارش میں ہی چلے گئے ہیں ناشتہ لینے بارش بہت پیاری لگریہ ہے ہوتی ہوئی حسن کے بابا جانی آ بھی گئے ہیں چونکہ ادھر پاس میں ہی آئے جدر سے لینے گئے تھے ناشتہ وغیرہ اور لے کر آگئے ہیں اور بچے ادھر دروازے میں ہی کھرے ہیں حسن کو یہ تھا کہ بابا جانی ساتھ لے کے جائیں گے جب حسن کے بابا جانے لگے ناشتہ لینے تو یہ دونوں بھائی اتنا شور کر رہے تھے حسن تو ہر چپ ہو گئے لیکن حسن بہت زیادہ جا رہا تھا حسن چونکہ بھی لے کے چلا اندر چلا میں بنا ہو ناشتا ہوں آج میں کھلاؤں گی حسن کو میٹھی بریڈ دودھ اور انڈے والی چلو دفر چلو دیکھتے ہیں یہ کھاتا ہے کہ نہیں الحمدللہ انڈا میں نے ڈال لیا ہے اس میں سٹیٹ کر دوں گی چیننی اور اس اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی اور ساتھ میں نے دودھ رکھ دیا ہے حبائل ہونا ادھر دودھ چوکے ہو رہا ہے حبائل اور میں اسے فوق کے ساتھ بیٹ کر دوں گی اچھے سے اور میں جالی اس کے اوپر رکھ کے ایک سائٹ پہ ادھر رکھ دوں گی ادھر ایک سائٹ پہ ادھر میں بناؤں گی ناشتا ہوں گی ادھر بنیں گے پراتھے حسن کے پاپا بننے کے لئے پراتھا یہ میں بریڈ ہمانگوائی ہے حسین کے لئے اور اپنے لئے اس سے میں نے دودھ ایٹ کر دیا ہے اب میں اس اچھے سے اور مکس کر دوں گی اور ساتھ ہی میں میں رکھ دوں گی چائے چھولے پر ادھر میں بنانے لگی ہوں حسن کے پاپا جانی کے لئے پراتھا وہ کہہ رہتے ہیں مجھے مسنوں کے ساتھ پراتھا بنانے لگی ہوں میں چورس یہ چورس پراتھا بڑا کرنچی اور بڑا مزے کا بنت ہے یہ سے میں نے تھوڑے دیر کے لئے رکھ دوں گی پھر میں بنانا شروع کروں گی یہ رات کا روٹی والے رومال میں نے دوئے تھے دو کر میں نے ادھر ہی پھلا دی ہے چونکہ وہ ہشک ہو جائیں گے ادھر الحمدللہ ہو گئے ہیں ہشک اور انہیں اب میں رکھ دوں گی کیپن میں چونکہ میں مسر گرم کرنے لگی تھی اس میں تو میں نے اون پر ڈالی ہوئے تھے رومال روٹی والے یہ پرسوں کے میں نے مسر بنائے ہیں تو حسن بابا جانی کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ دے دیں چونکہ ہم جب تک ہمارا پہلا سالا ہتم نہ ہو ہم دوبارہ نہیں بناتے مسر میں نے رکھ دیا گرم ہونے ادھر میں بنا لوں گی پراتھا الحمدللہ دودھ بھی ادھر اوبائل ہو چکا ہے اس میں میں شامل کر دوں گی پتی ساتھ میں چھیننی حسن کے پاپا کے لیے ایک روٹی اور ایک روٹی ہے یہ والی منیسی حسین حسن کی اور ایک حسن کے پاپا جانی کے لیے میں صرف بریڈ اور چائے کھاؤں گی چائے پیوں گی بریڈ کھاؤں گی ساتھ میں چائے پاک گئے ہماری چائے Cara پاپا ہے یہ مونی سی روٹی ہے حسن کے لئے مونی سی روٹی بن گئی ہے حسن کی بھی بار بار اس بڑی پیاری ہو رہے تھنی تھنی ہوا آ رہی ہے ادھر بننے لگا ہے ہاپ رہی انڈا ادھر میرے میٹھے ٹوز بن رہے ہیں انڈا بن چکے ہیں انڈے کے ساتھ ہوں گے نمکین انڈا میٹھے یہ الہب دلیلہ ناشتہ بن گیا کھرکی میں اوپن کرتے ہوگی کہ فریش کواب تیرے حسن کو میں خلاکتی ہوں کیا ریاکشن ہوتا ہے اس کا ادھر کے ناشتہ میرے منہ کا منہ سا بیٹھ گئے آ کر حسن کے پاپا جانی کا بن رہا اپ رہی انڈا موسیقی الحمدللہ بن چکا اس پہ میں ڈال دوں گی کالی مرچوں میں مات ڈالنے میں نے اس اڈے پہ نہیں ڈالا چونکہ میں نے کھلانا تھا حسین کو یہ لے آپ کا انڈا شکریہ بسم اللہ میں کھلانے لگی ہوں پہلے یہ میٹھی بریڈ کھلا کے دیکھتی ہوں کیا رہے اچھا نا بسم اللہ کھا تو گیا ہے یمی ہے یمی ہے اسے ایم یمی ہے نہیں رہا میں کھائیے مو میں یہ مو ہوں میں اور کھلاتی ہوں اس نے کھا تو لیے ادھر سے نرم لیتی ہے اللہ کرے یہ کھا لے حسن تو کھاتے نہیں حسن اپنا ادھر پراتھا کھا رہا مصروں کے ساتھ حسن یمی لگ رہے ہیں آپ کو پانی ڈالو یہ پانی ڈال کے لیے یہ جد کر رہا تھا ماما جیسے کھل والے آلو والے پراتھے بنائے تھے ماما ویسے ہی بنا کے دیں یہ مجھے حسن کا بھی ڈر ہے جب میں نے والا ڈال رہی کہیں باہی نہ نکال دیں حسن کے پاپا جانی جا رہے ہیں جو پر ادھر حسن جد کر رہے ہیں کہ میں نے بھی سا جانا ہے یہ حسن ہے بائی بائی اس نے نیا کام پکڑ لی ہے اس کے پاپا جانی جب بھی جاتے ہیں یہ رونے لگ جاتے ہیں آپ نے نہیں جانا پاپا بھی بار بار مل کر جاتے ہیں بچوں کو حسوسی حسین کو الحمدلیلہ دو بچے آجو آپ آجو میرا بیٹا اللہ حافظ کر دو بابا جانی کو بائی بائی کر دو حسن آب بائی کر دو بابا جانی کو حسن ماشاء اللہ بڑھا ہو گیا سمجھ دار ہو گیا ورنہ پہلے جب چھوٹا تھا تب یہ بھی روتا تھا حسن بھی وہ حسن کے بابا جانی جانا ہے حسن کے بابا جانی کہہ رہے ہیں بارش اتنی ہو رہی ہے لیکن ڈیوٹی بہت ضروری ہے چھوٹے بچوں ملے ہیں چھوٹے بچوں ملے ہیں بائی اللہ حافظ سہین اللہ حافظ بائی 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 اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آجو ہم اندر چلیں آجو پاپا کی بائی پاپا چلے گئے ہیں چل آجو میرا بیٹا آجا آجا حسین آجا میں لگا لوں گی رون سے جارور چونکہ کچھرا وغیرہ سارا گیرا ہو گیا اتر رات کو کھانا کھایا تھا میں چونکہ برچ لگاتی ہوں تو میں اب لگا دوں گی ساری جارور صاف ہو جائے گا پھر بچے کھیلتے رہیں سینچو کے ننگے پاؤں ہی کھیلتا رہتا ہے اس لیے اس کو میں کیری کھڑے ہو جو لیکن نہیں جیئے تو زیدو سے بیٹھ جائے حسین اپنی جوٹی سائٹ پہ جوڑ لو اتر سہین سے بھی سارا لگا لیں گے الحسن ساری گام کر رہتا ہے حسن بھی سات بیٹھ سے لگا ہوں چلاو حسین آجو آپ کے کپڑے چینج کروں بیٹا یہ تو افسوس میں بیٹھ گیا نراز ہو کے یہ وہ مجھ بھی نہیں بلائے گا غصہ کرتا رہے گا حسین تو کپڑے بغیرہ چینج کر لی ہیں اسے میں نے صاف ستھرہ بنا دیا سرما بھی اس نے ڈال لیا سرما آپ کھا رہے ہیں موں میں ڈال رہے ہیں نکر شیلٹ پہن لیں میرے بیٹے نے تو امتہ الحمدللہ صاف کر لی ہیں لیکن اب میں کرنے لگی ہوں کچن کو صاف بار ابھی تک بارش ہو رہی ہے ہلکیل کی بارش کا سنسلہ جاری ہے ابھی روٹی والے گی لئی ہیں تو میں روٹی والے جو رو مال ہے ابھی میں ادھر ہی ڈال دوں گی چونکہ میں پہلے بھی دو ایتھ ہوئے تو پھر ان کو اولی آگئی تھی اس کی اوپر میں نے دراز میں رکھ دیئے لیکن صحیح سے ہشک نہیں ہوئے ابھی بھی ان کی یہی پروبلم ہے ابھی میں ادھر ڈالی رکھوں گی چونکہ ادھر کھرکی سے تازی ہواد تی رہتی ہے تو میں کر لوں گی ادھر سلیپ صاف اچھے سے گھر کو آج جلدی سے صاف کر لیں گے یہ ناشتے والے برتان ہے جو ابھی ناشتہ کیا ہے یہ میں ووش کر لوں گی جلدی سے ادھر میں نے یہ گھوشتیں نکال کے رکھ دیا ہے دپیر کو میں بناوں گی آلو گھوشتی شوربے والا یہ ایتھ کا ہی گھوشت ہے جو ابھی پڑا ہوئے اور میں ساتھ میں کر لوں گی سلیپ کو صاف چونکہ مکھییں اتنی آ جاتی ہیں دودھ رکھا ہوئے اوبائل کر کے دودھ کے اوپر بھی آتی رہتی ہیں دودھ جیسے ہی تھنڈا ہوتا ہے میں فوراں ہی فریج میں رکھ لیتی ہوں ادھر آٹا وغیرہ گرہ ہوتا ہے آٹا پاؤں میں نہ آئے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے جلدی سے سلیپ ساف ہو جائے اور آٹا نیچے نہ گرے بارش ابھی بھی ہو رہی ہے ہر کی ہر کی ساتھ میں ہوا بہت پیاری چال رہی ہے اسے انگو بھی آگئی ہے نیند اسے میں سلا دوں گی ابھی چونکہ کل میں نے کپرے دوئے تھے پرس و مشین لگائی تھی پرس و رات کو تو کل سارے میں نے پھر ڈال دیئے تار پر رات کو ہشک کر کے پرس و رات کو ہی ہوئی نا دو کر میں نے ڈال دیئے تو میں نے اتار کے لانے ہیں ابھی تو پھر میں نے بہت سارے کرنے ہیں تیہ کرنے ہیں اس تری کرنے والے اس تری کر کے ہماری میں جھوڑ دوں گی اس لئے میں جوڑی سے صاف پواہی کر رہی حسن ادھر بیٹھ کر بارش انجوائے کر رہے تو دوسرا بھائی ادھر بیٹھ کر رہو رہے اور اسے لگ گئی ہے بوک اس کو بھی میں جھولے میں ڈال دوں گی وہ سو جائے گا پھر باقی کے کام کر رہو گی ادھر حسین کا فیڈر ہے ووش کرنے والا یہ میں کر لوں گی اور اس سے ان کو سلا کے پھر میں مناشتے کے برسند ہوں گی وہ اور اتارے گا اتنی دیر اللہ کچن کر لیا کلین اور میں نے کھانا بھی رکھ لیا ہے جو دپہر کو بنانا ہے حسن کہہ رہا ممہ نان منگوائے فضائل بھائی کو کہیں کہ ہمیں باہر سے نان لادے لیں میں نے ابھی نہیں جانا بارش چوکی ہو رہی ہے اس وجہ سے اور ادھر بن رہا ہے ہمارا آلو اور گوشت شعبے والا سالل حسن کو بہت پساند ہے ہمارا آلو کو میں نے کھول لیا ہے اب میں اسے بھونڈ لوں گی اچھے سے آلو کو میں نے کٹ لیا پیسیز میں اسے بھی میں ساتھ میں ڈال دوں گی تھوڑے آلو گل جیں گے پھر آلو ڈال کے بھونڈ لگیر کو آلو میں نے ڈال دی ہے تو بھونڈ شروع ہو گئی ہے اسے میں اچھے سے بھونڈ لوں گی دیکھیں مممہ میں نے نانی کھانے ہیں حسن صاحب لے آئے ہیں نان تاہر بھائی کے ساتھ گئے تھے بھائی بھی اٹھ کر آگر بیٹھ گیا ادھر تو میں اب ساللن ڈال لوں حسن کہہ رہا ہے مممہ جلدی لے آلو شوربے کا ساللن حسن کو آلو شوربے کا ساللن بہت زیادہ پساند ہے کہتا ہے مممہ روز بنایا کریں آلو شوربے کے ساللن اس کا فیوریٹ ہے آلو شوربے کا ساللن ابھی بھی کہہ رہا تھا مممہ دل چاہ رہا ہے نان کھانے کو اس نے کافی دیر دیکھا کوئی ہے آئی نہیں تھا نان لانے والا پھر تاہر بھائی آئے وہ انہوں نے ہمیں نان لان کر دیئے الحمدللہ یہ آئی ہے لک ساللن کی اور یہ لے آئے ہیں بھائی سابنا حسن کو اتنی جلدی ہے نا کھانا کھانے کی نان لے بھی آئے جا کر میرا بیٹا کو دبا کر گیا چونکہ ٹائم بھی تقریبا پانچ بج گئے ہیں پانچ بجے کا ٹائم ہو گئے تو صبح کو ناشتہ کیا ہوا تھا بھوک تو لگی گئی ہے الحمدللہ بچوں نے کھانا شانہ کھا لیا ہے رات کے یارہ بچ گئے ہیں تو بچی اب سونے لگے ہیں حسین کو میں نے سلا دیا ہے مجھے یاد آیا ہے کہ میں نے کھانا ڈال کر رکھنا تھا ساللن میں ڈال کر بول میں رکھنے لگی ہوں اب باری ہے حسین کے سونے کی بابا جانی کا ان کا ویٹ ہو رہا ہے وہ تقریبا بارہ مجھے آتے ہیں اس لئے میں باہر آئیں ساللن ڈال لیں گے یہ میرے پیچھے آ گیا ساللن الحمدللہ میں نے ڈال لیا ہے فریش میں رکھتا ہوں گی تو آج کا ولوگ ہم یہاں پہ ہتم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تو جن لوگوں ابھی دک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈبائی گیا